اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ایم بلال اکیڈمی میرا نام ہے بلال اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے کہ کورومیٹو گرافی کیا ہوتی ہے اس کے یوزیز کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے پیپر کورومیٹو گرافی کیا ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن کوفیشن کیا ہوتا ہے اور ریٹائیڈیشن کارکٹر کیا ہوتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اور آپ کو یہ ویڈیو ان تک دیکھنی ہوگی اور اگر آپ ہو میرے اس چینل پر نئے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیتی ہے اور بیل ایکن کو کلک کرنا مد بولیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تین طرح کے پرامی کلرس ہوتے ہیں پہلا ہے ریٹ دوسرا ہے ییلو اور تیچھا ہے بلو اور جب ان تینوں کلروں کو میں آپس میں ملاتا ہوں تو پھر میرے پاس ایک نیو کلر جنریٹ ہوتا ہے جیسا کہ جب میں بلو اور یلو کو مکس کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس ایک گرین کلر بن جاتا ہے جب میں کسی سالونٹ میں ڈائز ڈائز کہتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کے سالیڈ فارم میں ہوتے ہیں اور سالونٹ میں اگر ان کو مکس کیا جائے تو یہ سالونٹ کو ایک نیو کلر دیتے ہیں ایک اس میں کلر فارمیشن کرتے ہیں تو جب بھی میں سالونٹ میں ڈائز کو ڈالتا ہوں جو ڈائز ہوں گے وہ ایز ای سلیو ٹاکڑے دیں گے اور جب سالونٹ اور سلیوٹ کو میں مکس کرتا ہوں تو ایک سلیوشن بنتا ہے اور ڈائز کو میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے ایک کلرڈ سلیوشن بنے گا جیسا کہ ابھی ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ یلو اور بلو کو ملاؤں تو گرین کلر بنتا ہے اب بلیک کلر کن کلر سے مل کر بنتا ہے اس کا آنسر میں آپ سے پہلتا ہوں تو اس کا آنسر جاننے کے لیے ہمیں ایک ٹیکنیک کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے کرومیٹو گرافی تین کلرز اگر ملے ہیں تو بلیک کلر بنتا ہے اور ہم نے جاننا ہے کہ یہ تین کلرز اوٹ سے ہیں تو اس کے لیے کرومیٹو گرافی کا سہارہ لینا پڑے گا کرومیٹو گرافی کا جو لفظ ہے وہ گریگ ورڈ سے نکلا ہے کرومیٹو سے جس کا مطلب ہے کلر رائٹنگ یا پھر کرومیٹو گرافی میں کرومیٹو گرافی کا مطلب ہوتا ہے کلر اور ٹو گرافی کا مطلب ہوتا ہے ٹو رائٹنگ یعنی کہ کلر رائٹنگ اور ہم ہم پرسیجر کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بلیک انک ہے تو وہ کن کلرز کے کنبینیشن سے بند ہو گیا تو سب سے پہلے ٹیک آ سٹریپ آ فیلٹر پیپر آپ فیلٹر پیپر کی ایک سٹریپ لو اور اس کے بعد ڈرا لائن ڈی پینسل فلور اور وہ جو ٹیلٹر پیپر کی سٹریپ ہے اس کے لورہ اینڈ سے تھوڑا سا اموپ پھر پھر پوٹسنٹر پس پھر اپنے سٹریپ پھر لگا دیں گیا جو لائن آپ نے لگائی آیا اس کے سٹریپ پھر ایک ڈراب لگانے لیتے ہیں جیسا کہ یہ ہے اور پھر جب آپ کا ہمڈ کا ڈراپ اس کے اوپر لگا دیں گے تو اس کو آپ نے سوپنے لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بکر آپ نے لینا ہے اپنے پیپر اس میں لگانا ہے اور جو آپ کا در آب ایم ہے وہ وارٹر کے لیویل سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے اور اس کو اس طرح سے سپور خرام کردی نیم ہے جیسے کہ سب سے پہلے یہ بکر تھا جس میں وارٹر ہے اس کے بعد اس میں ہم نے فیلٹر پیپر رکھتی ہے اب جو وارٹر ہے وہ سلولی سلولی فیلٹر پیپر میں رائز کرے گا اور یہ کپلیٹی ایکشن کی مدد سے ہوگا تو جب جو جو وہ اوپر جائے گا تو ہم ڈیفرنٹ کلس دیکھیں گے ہمیں ڈروپ آف کے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وارٹر اور جاتا اوپر کو جائے گا تو پھر کلس ہمارٹ پاس ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا پھر تھوڑی دیر بعد جب وارٹر اور جاتا اوپر جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو بلیک ہے وہ کن کلس 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 دیکھیں گے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا ایک سالمنٹ ہے اور اس میں ڈیفرنٹ سلیوٹ موجود ہیں تو وہ کون کون سے ہیں تو کرومیٹوگرافی اس لیے استعمال ہوتی ہے اب جو جو وارٹر اوپر کو جا رہا ہے تو ہمیں ڈیفرنٹ کلس دیکھنے کو مجھے ہیں اس کی وجہ کیا ہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیز کلس موجود ہیں سالونو بیلٹی لیولز جو جو وارٹر اوپر کو سکتا ہے تو جو ڈیفرنٹ ڈائس ہوتی ہیں ہر ایک ڈائیا کارڈ میں سالونو بیلٹی لیول ہوتا ہے کچھ زیادہ سالوبر ہوں گے کچھ کم ہوں گے تو جو زیادہ سالوبر ہوں گے وہ زیادہ اوپر تک جائیں گے یہاں جو کم سالوبن ہوں گے اور ہر ایک سلیوٹ کی یا ڈائی کی ڈیفرن سپیڈ ہوگی ہے جو جو وارٹر اوپر ہو جاتا ہے تو جو آپ کے ڈائز ہیں وہ آپ کے فیلٹر پیپر سے ایڈزاگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسلم وہ آپ کے فیلٹر پیپر سے چمرنا شروع ہو جائیں گے ایس آج آپ کو د haar night زید ہو نیوں تو آپ کے لئے میں مخصصت μεڈ buysacer دقا ہوں ہمیں در فیلٹر سپیڈ quero unterschied جو کریکچے ہیں صرف کرومیں گے داقا ہی دورش کان کے خواس Carnage دن کے در آج دا City م سر ایک دنیاگ کو سپاریٹ شروع کرنے کے لیے جیسا کہ بلیک کلر تھا ہمارے پاس تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کون پوزن ڈائز ہتا دینا ہے تو ایک ڈائی میں پرائزن ڈیفرن کلرس کو سپریٹ کرنے کے لیے ہم پیپر کرومیٹو گرافی کا استعمال کرتے ہیں تو کرومیٹو گرافی مکنی پرائزن ڈیفرن کلرس کو سپریٹ کرنے کے لیے ہم پیپر کرومیٹو گرافی کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ بلیک کلرس کا ایک ڈائی تھا جو کہ تین کلرس کے کمیشن سے بنا ہوا تھا اور ان کلرس کو لیدہ لیدہ ہم نے کیا جس کی مدد سے پیپر کرومیٹو گرافی کا استعمال کرتے ہیں موسیقی سjdہ موسیقی 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 موبائل فیز تو سٹیشنری فیز جو ہے میں بھی یہ سالٹ وہ سالٹ بھی ہو چکتی ہے اور ہاں لیکوڈ سپورٹی مولدی سرفت آف این ایڈ سالٹ کا مطلب ہے کہ ایسا سالٹ جو کسی دوسری جیسے ریاکٹر نام کرے تو اگر ہم مان لیجئے کہ آپ کا یہ این ایڈ سالٹ ہے اور اس کی اوپر اگر میں لیکوڈ کی ایک لیئر لگا تو اس کو ہم سٹیشنری فیز لیں گے تو یہاں تو سیمپل اگر سالٹ کو استعمال کر سکتی ہے وہ سٹیشنری فیز کے طور پر یہاں اگر لیکوڈ کو استعمال کرنا ہے تو اس کی ایک پتلی تیہ کو ایک ایڈ سالٹ پر لگانا ہوگا ایسا سالٹ جو لیکوڈ سے ریاکٹر نام رہے جبکہ جو موبائل فیز ہوتی ہے ہے وہ ایسی فیز ہوتی ہے جو کہ سٹیشنری فیز کے اوپر موو کرتی ہے فلو کرتی ہے تو یہ یہاں تو خیاس بھی ہو سکتی ہے وہ لیکوڈی ہو سکتی ہے اب اس فیگر میں جو آپ کی سٹیشنری فیز ہے وہ آپ کا فیلٹر پر ہے اور جو کہ سالٹ ہے اور جو آپ کی موبائل فیز ہے جو کہ سٹیشنری فیز کا اوپر موو کرتی ہے وہ ہے پورٹر تو آپ کی جو موبائل فیز ہوتی ہیں وہ یا تو لکڑ ہوتی ہیں یا جگے ہوتی ہیں اور جو سٹیشنری فیز ہوتی ہیں وہ یہاں تو لیکوڈ ہے پھر سالٹ ہوتی ہے اگر لیکوڈ ہے تو اس کو ایک ایڈ سالٹ کے اوپر پتلی تیہ کے طور پر شو کر لیتا ہے تو آپ کا جو سری اوٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یہاں تو موبائل اور اسی وجہ سے جو آپ کا کلر ہے وہ سٹیشنی فیش یا فیلٹر پیپر چمٹ جاتا ہے اور بھی جو جو واٹر اوپر جاتا ہے تو جس جب وہ اس کی کونٹ کی ہتم ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پہ چمٹ نہ بند ہو جاتا ہے اور وہ اوپر کو چلا جاتا ہے تو جو جو آپ کا سلوشن ہے وہ سٹیشنی فیلس کے اوپر موک کرتا ہے تو اس سلوشن میں پریزنٹ ڈیفر کمپوننٹس ہوتے ہیں تو وہ کمپوننٹس کی موبائل وہ سٹیشنی فیلس سے ایک افینٹی ہوتی ہے افینٹی یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اسے لگاؤ ہوتا ہے تو جب لگاؤ ہتم ہو جائے گا تو وہ اس کو چھوڑ دے گی فیلس ایمپل یہ جو واٹر تھا جو جو آپ کا اوپر گیا اس میں انگ کے پاس جب وہ گیا تو انگ میں سے اس نے کچھ کمپوننٹس کو اپنے اندر خالکا لیا تو پھر وہ جیسے جیسے اوپر جائے گا نا تو کچھ کمپوننٹس ہوں گے وہ موبائل فیس سے اپنی افینٹی دکھائیں گے جانے کے سب سے پہلے دکھائی یلو کلر میں تو جب ان کی افینٹی سٹیشنری فیس سے ہتم ہو جائے گا تو وہ یہاں پہ آکینڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کا رڈ کلر ہے اس کی فیلس ہتم ہو رہی ہے وہ سٹیشنری فیس سے ہتم ہو اس طرح سٹیشنری فیس پہ بھی ہو سکتی ہیں اور جب یہ افینٹی ہتم ہو جاتی ہے تو وہ یہاں تو موبائل فیس کی ہوکے رہا جاتے ہیں یہاں پہ سٹیشنری فیس تو جیسا کہ ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا سلیوٹ ہے وہ آپ نے آپ کو سٹیشنری فیس اور موبائل فیس میں ڈسٹیبیوڈ کریں تو اس ڈسٹیبیشن کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک دسٹیبیشن کوفیشن کا کنسپ انٹرریس کرویا ہو رہا ہے تو ڈسٹیبیشن کوفیشن ہمیں میکچر میں بیادے ڈیفرنٹ کا پھونٹس کی سٹیشنری یا موبائل فیس میں دسٹیبیشن کے یا تقسیب کے بارے میں بٹا کرنا ہے اگر آپ موبائل فیس میں پیشنٹ کسی بھی کمپوننٹ کی کنسٹریشن ہو ڈیوائٹ کر دو سٹیشنری فیس میں پیشنٹ کنسٹریشن کے سام اگر آپ کا سلیوشن ایک میٹر کیوں کا ہے تو اس میں اس کمپوننٹ کی کتنے گرام یا کیسی پریزن ہیں یعنی مقدار کتنی ہے آپ کے سلیوشن میں کسی بھی کمپوننٹ کی موبائل فیز میں اور اس کو جب ہم ہم دیوائیٹ کر دیں گے اسی کمپوننٹ کی مقدار سے جو کہ سٹیشنری فیز میں تھی تو یہ جو ریشو ہوتی ہے یہ ریشو ڈسٹیبیوشن کونٹیشن کے اگر آپ کے پاس کوئی بھی میکسٹر ہے اور اس میں ایک کمپوننٹ ہے ہے اور اس کی ایک کیا ہے وہ بہت سمال ہے سٹیشنری فیز تو وہوسٹیشنیٹ فیز میں رہے گا اسی موی فیز فلوز موارے میں جو ہی توقی بھی ہے اس کا مدل بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمپوننٹ بتا گے مہو ہے وہ آپ کے پاس کوئی موسٹیشن کے میں رہے گا کمپوننٹ سٹیشن آشر؛یو میرے گا اسی کمپوننٹ کی مقدار چیشنی اگر تو یہ ویو کم بھیگ بھی کام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سٹیشنی فیس کی جو کنسلیشن ہوگی وہ موبائل فیس کی کنسلیشن سے زیادہ ہوگی یہ زیادہ ہے تو یہ کام ہے تو یہ بھی کام ہوتے گا تو اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیشنی فیس میں کمپونٹ کی مقدار زیادہ ہوگی موبائل فیس کنسلیشن ہوگی یہاں پہ زیادہ ہوگی یہ کیسے ہوگا مسال کے طور پر اگر میں 2 کو اوپر رکھوں اور نیچے میں 1 رکھوں تو میرے پاس کیا جوابت ہے اگر میں 4 کو اوپر رکھوں اور 2 سے ڈیوائٹ کر دوں تو میرے پاس 2 جوابت ہے لیکن اگر میں 2 کو اوپر رکھوں اور 4 کو نیچے رکھوں تو 0.5 آنسر آتا ہے یعنی کہ اگر بٹے کے نیچے چھوٹی ویلیو ہے تو جواب آپ کا زیادہ آئے گا لیکن اگر بٹے کے نیچے بڑی ویلیو رکھنے ہوگے تو آپ کا جواب ہوگا وہ کام ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے زیادہ چاہنی ہے تو جو آپ کی سٹیشنری ویلی فیز میں جو مقدار ہونے چاہیے وہ کام ہونے تھے تو اگر آپ کے کمپوننٹ کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کمپوننٹ ہے وہ موبائل فیز میں زیادہ رہے گا اور سٹیشنری فیز میں کام ہوتا ہے میکنی ہے ایک ہوتی ہے ایج سٹیشن کورومیٹوگرحی یا دوسریہ ہوتی ہے ہوتی ہے پاتی شنگ کورومیٹوگرمج موبائل فیس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ سٹیشنی فیس پہ چیمٹنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ پارٹیشن کرومیٹو گرافی میں جو آپ کی سٹیشنی فیس ہوتی ہے اس کرومیٹو گرافی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ ایک سٹیشنی فیس ہے جو کہ لیکوڑ ہے اور اس کے اوپر موبائل فیس میں موب کرنا ہے تو موبائل فیس جو ہوگی اس میں کمپوننٹ پریزنٹ ہوگا جس کو آپ نے سپریٹ کنا ہے تو جو جو موبائل فیس جو آپ کا کمپوننٹ ہے وہ دسٹیبیوٹ کتا ہے آپ نے آپ کو یعنی کہ وہ سٹیشنری فیس میں بھی دسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور موبائل فیس میں بھی دسٹیبیوٹ ہوتا ہے تو کرومیٹو گرافی کی ڈیفرنٹ ٹیکننگز ہوتی ہیں جن میں سے ایک پیپر کرومیٹو گرافی ہے اور ابھی ابھی ہم نے پیپر کرومیٹو گرافی کے بارے میں بسکس بھی کرنی جا ہے پیپر کرومیٹو گرافی کو تین دیفرنٹ ٹیکن سے ہم گر سکتے ہیں ایک ہے سینڈنگ سینڈنگ ایسا کہ جس میں جو آپ کا سولویٹ تھا جو وارٹ تھا وہ اوپر کو موب کرے گا سینڈنگ جس میں جو آپ کا وارٹ ہے وہ نیچے کو موب کرے گا سرکولر یا ریڈیل اس میں آپ کا جو وارٹ یا ان کے سولویٹ تھا وہ ریڈیل ہی سرکولر بعد میں موب کرے گا پیپر کرو By Hooded جاتا ہے پیپر کرسی جیسよ کے پیپر کرسی جس پر سی جان ہے پیپر کروماتی جس کڑھ crowds امکسر میکسر میکسر میں ھی کلرڈ کان ویجلی ایدنٹیفائی تو اگر تو وہ کلرڈ ہیں یعنی کہ ان کا کبھی کلر ہے تو ہم اپنی آنکھ سے ان کو دیش سے پرچاند سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ناہی ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک کلر اگر آپ کا کبرمیٹرگی رہا ہے تو اگر آپ کا کبھی کوئی بھی رنگ نہیں آیا تو پھر کیا کرو کہ chromatogram has to be developed by the physical and chemical methods used to identify the spot. تو آپ different chemical and physical methods کو استعمال کرتے ہو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے spot کیسے ہیں اور کہاں کہاں بھی ہیں. تو مکشر میں پریزنٹ ہر ایک کمپوننٹ کی ایک سپیسیفک ریٹاریشن ویلیو ہوتی ہے. The ریٹاریشن ویلیو is related to this distribution coefficient. جو ریٹاریشن ویلیو ہوتی ہے وہ ریٹاریشن سے ریلیٹ کرتی ہے اور اس کا فارمولا یہ ہے تو ریٹاریشن فیکٹر ایک ریشو ہوتی ہے اس کی distance traveled by a component from the original spot جہاں پہ آپ نے لائن لگائی تھی اپنے پیپر پہ اس کو original spot دیتے ہیں تو اس جگہ سے لے کے اس کمپوننٹ نے کتنا فاصلہ تیار دیا ہے اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس ٹرم کو distance traveled by the solvent from the original spot تو اس لائن سے سالونٹ نے کتنا فاصلہ تیار دیا ہے اس چیزے یہاں پہ آپ دیکھ دیجئے کو جہاں پہ بی کمپوننٹ ہے وہ original spot سے کتنا دھوئی ہے وہ ادھر تک آیا ہے جس کو ہم x کہہ رہے ہیں یعنی کہ پانی پر پانی اوپر تک دیا تھا سالونٹ تو یہاں پہ پانی یہاں پہ سالونٹ ہے اور یہاں پہ اس کا ڈسٹنس ہے بائے تو بی کے لیے یہ ہوگی ایکس بائے وائے اور اگر آپ سی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہوگی زیٹ بائے وائے کیونکہ سی نے ڈسٹنس ٹراول کیا ہے اور جو سالونٹ نے کیا ہے وہ بائے اگر آپ نے کوئی بھی آرگینک کمپونٹ بنایا ہے اور وہ پیور نہیں ہے یعنی کہ اس میں کچھ کمپونٹس کا مکسٹر ہے وہ تو آپ صرف اگر آپ نے اپنے کمپونٹ کا قوالیٹیٹیو انیلسیز کرنا ہے یا پھر قوانٹیٹیو انیلسیز کرنا ہے تو دونوں کے لیے جو قوالیٹیو انیلسیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مکسٹر ہے تو اس میں کون کون سے کمپونٹس پر ڈسٹ نہیں ہے ڈسٹ ہوں دیکھا یہاں پھر کنی کون کون سے کمپونٹ بنایا ہے وہ مکسٹر کی فارم ہے اور اس میں کچھ کپیورٹیٹیو بھی ہے تو ہمیکچ پیورٹیٹیو ہوگر آپ نے کون کون سے کپونٹس بنایا ہے اور وہ پیور فارم میں ہے اور ہم نے جانا ہے کہ اس میں کون کون سے ایٹم سپرہ دن ہے لیائے دار ارگانی کمپوننٹس کو ہائیڈروجن سے بنیل کے بنے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو اگر ہم نے متعلق کرنا ہے کہ کون کون سے کمپوننٹس پرہ دن ہے تو اس کے لیے ہم کومیٹو گرافی پر استعمال کرتے ہیں اور کون کون سے کمپوننٹس پرہ دن ہے اس کو ہم تو اس چیز کو مطلب ہم کہو کرتے ہیں کونٹیٹیٹیٹیو ہے وہ کمپوننٹس ہوتی ہے ڈونوں میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی آپ کو میں نے بدا لی ہے اور آپ کے سبسٹنس ہے وہ کتنا ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیتی ہے کہ آپ کا سبسنس کتنا پیور ہے امید کہتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کو کورومیٹو گرافی کیا ہوتی ہے اس کی کتنی ٹائپز ہیں پیپر کورومیٹو گرافی کو کیسے پروفارم کرتے ہیں اور کورومیٹو گرافی کے یوزیز کیا ہے آپ اس کو کیو سنمال کرتے ہیں تمام چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ ہو میرے چینل پر نئے تو پلیٹس کو سبسکراب کر لیجئے اور بیل دائیکم کو پلیٹ کرنامات مجھے آگی ہوگی تو کورومیٹو گرافی کیا ہوتی ہے